اے حامل القرآن قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے سورت توبہ کے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا نہیں گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں لکھوایا وجہ آپ نے نہیں بتائی لیکن اس میں آ رہا ہے ایک رائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے تو یہ ہے کہ یہ سورت کیونکہ ہاتھ میں تلوار لے کر نادل ہوئی ہے لہذا اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے گرامی الرحیم اور الرحیم سوٹ نہیں کرتے جیسے ہم جانتے ہیں کہ زبا کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بلکہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے کہ ادھر آپ چھولی چلا رہے ہیں ایک جانور کے گلے پر اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے رحمان الرحیم کے ریفرنس سے چھولی چلا رہے ہیں تو یہ ریفرنس زیادہ اچھا نہیں لگتا ایک رائی یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں اصل میں ایک ہی ہیں اس لیے کہ یہ پہلا مقام ہے کہ جہاں پر لمبی صورتوں کی بجائے چھوٹی صورتیں آئی ہیں یعنی اس سے پہلے سورہ بقرہ چالیس رکوہ پر مشتمل سورتال عمران بیس رکوہ پر مشتمل پھر سورہ نساء چوبیس رکوہ پر مشتمل اور اس کے بعد پھر سورت مائدہ سولہ رکوہ پر مشتمل پھر سورت انام ابی سترہ اٹھارہ بیس رکوہ پر مشتمل سورت آراف پھر چوبیس رکوہ پر مشتمل اور سورہ آراف کے بعد پھر دس رکوہ پر مشتمل سورت انفحال ہے اور پھر سولہ رکوہ پر مشتمل سورت توبہ ہے ایک رائی ہے کہ یہ ایک ہی صورت ہے اور صرف اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے لہذا اشارے کے طور پر رویزن کر بھی دی گئی ہے دو علیہ دا نام بھی دیئے گئے ہیں لیکن یہ اشارہ جائے اس میں رکھا گیا ہے کہ یہ ایک ہی صورت ہے یہ دو صورتیں نہیں ہیں یہ سورہ مبارکہ خطبات پر مشتمل ہے اس میں کئی خطبات ہیں اس کا دو بنیادی موضوعات ہیں جو اس کے اندر دیرے بحث آئے ہیں اس صورت کو پڑھنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہوں گی تب یہ صورت بہ آسانی سمجھ میں آئے گی ورنہ اس صورت کو پڑھتے ہوئے بہت کنفیوزن پیدا ہونے کا امکان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی بیسط تھی اور ایک آپ کی امومی بیسط تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی خطبات میں سے یہ خطبے میں ہے کہ کہ اے قریش اے منو حاشم میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا بالخصوص اور تمام انسانوں کی طرف بالعموم رسول ہوں تو یہ تقسیم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم میں سے تھے اور بنو حاشم بنی اسماعیل میں سے تھے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل جس کا عبرانی زبان میں مطلب ہے اللہ کا بندہ تو ان سے وہ منسل مشہور ہوئی بنی اسرائیل جبکہ یہ حبت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو تھی اس میں دائی ہزار سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا یعنی حبت ابراہیم حبت اسماعیل اس کے بعد دائی ہزار سال تک کوئی نبی نہیں آیا اور اب آخری پیغمبر جائے ہیں وہ اسی خاندان میں تشریف لائے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنی اسماعیل میں سے تھے اور عربی تھے لہذا اہل عرب کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خاص تھی اچھا اب خاص بیست کا مطلب کیا ہے کہ بنی اسماعیل کے اندر اہل عرب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعوت کا کام کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اللہ کے دین کو جزیرہ نمائی عرب میں غالب کیا یہ آپ کی خصوصی بیست ہے اور جزیرہ نمائی عرب سے باہر اس دین کو لے کر صحابہ اکرام نکلے پھر صحابہ کے بعد تابعین نکلے پھر تابعین نکلے اور یہاں تک کہ پھر میں اور آپ جو آج مسلمان ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پشتوں سے جو خادم ہیں ان کے جو غلام ہیں ان کی دعوت پر ہمارے بڑے مسلمان ہوئے اور پھر یہ دعوت جہر رفتہ رفتہ علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچی اور یہ دین کا پیغام ہم تک پہنچا ہم کیا ہیں یہ آخرین ہیں اس کے لیے سورت جمعہ میں اسطلاحات جو استعمال کی گئی ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کیے گئے امیجین میں یعنی اہل کتاب کے مقابلے میں یہ دوسری اسطلاح ہے انپڑ لوگ انپڑ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علیف بی بھی نہیں پڑے ہوئے تھے ان میں بڑے بڑے شاعر تھے ان میں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ تھے جو زبان پر بڑے عبور رکھتے تھے اگرچہ سائنس اٹھ ٹیکنالوجی کا علم جائے ان کے پاس ہر کس نہیں تھا لیکن وہ انپڑ اس اعتبار سے کہلاتے ہیں کہ ان کے پاس ڈھائی ہزار تک تک سال سک کوئی وحی نہیں آئی تو وحی سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے انہیں انپڑ کہا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے لہٰذا آپ کی اولین بیست بھی انہی کی طرف ہے البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری نو انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے یہ آپ کی عمومی بیست ہے تو اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی بیست سے غزبہ تبوک کا ذکر آئے تھا آئے گا اور غزبہ تبوک جی ہے تبوک کہا ہے تو وہ شمال میں جذبہ نمائے رب کے شمال میں یہ جو رومن ایمپائر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جو چیلنج کیا تھا ان کے بورڈر پر جا کر حملہ کیا تھا پکے جا کر دیرہ لگایا تھا اور وہ مقابلے پر نہیں آیا وہ کیا ہے وہ آپ کی دعوت کا انٹرنیشنل فیض ہے جس کا غزبہ تبوک سے آغاز ہوا تو وہ ایک دوسرا فیض اس کا اس وقت کی آخر میں ذکر آئے گا لیکن جو پہلے پانچ رکوع ہیں یہ بنی اسماعیل کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتصد سے متعلق ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتصد بہت سے اعتبارات سے ممتاز ہے ایک تو آپ کے ممتاز ہونے کی وجہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت اپنے کلائمس کو پہنچیں تورات بھی بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی انجیل بھی اللہ تعالیٰ کے کتاب تھی زبور بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب تھی لیکن دو پہلوں سے قرآن مجید اور ان کے درمیان فرق ہے ایک تو یہ کہ وہ تینوں کتابیں ہدایت کے ابتدائی ایڈیشن تھے اور قرآن مجید ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے دوسرا نمائیہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا لہذا ان کے اندر تحریف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی تو تحریف ہوئی رہا لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا لہذا اس کے اندر تحریف نہیں ہوئی یعنی آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں افریقہ میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں جنوبی امریکہ میں چلے جائیں اور آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں اففیلیا میں چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں کسی مسجد میں آپ جا کے وہاں پر قرآن مجید کا نسخہ اٹھا کے دیکھیں اور آپ کو اگر کوئی حصے قرآن مجید کے یاد ہیں تو آپ ان کو کمپیر کر کے دیکھ لیں کہ جو کچھ آپ کو یاد یہاں آپ نے کیا ہوا تھا یعنی اس مسجد کے یا فیصل آباد یا لاہور کی کسی اور مسجد سے قرآن مجید اتھا کر وہی حصے جوں کہ آپ کو وہاں پر لکھے ہوئے ملیں گے زیادہ زیادہ جو فرق نظر آئے گا وہ رسم الخط کا تھوڑا سا فرق ہوگا کہ جو عرب ممالک میں ان اس کے چھپتے ہیں کیونکہ ان کو زبرزیر پیش پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا اس میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور اگر آپ کو تھوڑے سی بنیادی باتیں بتاؤں تو آپ جو سعودی عرب میں قرآن مجید چھپتا ہے اس کو بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں میں الحمدللہ اس قرآن شریف کو پڑھ لیتا ہوں آپ کو بعض جگہوں پر تھوڑا سا غلطی کا امکان ہے کہ آپ ان کو نہیں پڑھ سکیں گے لیکن یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاں چھپتا ہے یہ ذرا اس میں ہماری آسانی کے لیے کچھ ایڈیشنل زبرزیر پیش جو ہے وہ لگائی جاتی ہے تاکہ ہم اسے آسانی سے پڑھ سکیں باقی آپ کو ٹیکس کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا یہ کیا ہے یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمی بیست ہے تو قرآن مجید کیونکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا نمبر یہ ایک ہدایت کا یہ فائنل ایڈیشن تھا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا یہ تو ایک پہلو ہو گیا دوسرا پہلے جتنے بھی رسول آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حصی موجز دے کر بھیجا یعنی ان آنکھوں سے نظر آنے والے ان کانوں سے سنائی دینے والے اور چھوئے جانے والے موجز یعنی صلی اللہ علیہ السلام کی اونٹنی اس آنکھ سے نظر آتی تھی اور اس کو ہاتھ سے چھو جا سکتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا اس آنکھ سے نظر آتا تھا اس کو ہاتھ سے چھو جا سکتا تھا اور وہ سب کی نظروں کے سامنے سامب بنتا تھا اور پھر لاتی بنتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کے سامنے اسے پتھر پر مارا تو چشمیں جاری ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمندر میں مارا تو سمندر دو عصر میں اندر تقسیم ہو گیا تو یہ سب کیا ہی حصی موجزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی حصی موجزوں کے بڑے تقاضے کیے گئے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تقاضوں کو ٹرن ڈاؤن کیا اور ان کو رسپونڈ نہیں کیا اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کا سامنا ہوا کہ جب کہہ رہے ہیں اچھا تم کلیم کرتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو تو پھر ہمیں یہ کر کے دکھاؤ ہمیں یہ کر کے دکھاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اس کی حکم کا پابند ہوں جو مجھے وہ اتا کرے میں لیتا ہوں جو مجھے نہیں اتا کرے میں وہ اپنے پاس سے پروڈیوز کر کے آپ کو نہیں دے سکتا ایسا کیوں کیا گیا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حوت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حوت موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو وہ معجزہ تھا اس کے بعد اس کی حصیت کیا ہو گئی تبرک کی ہو گئی اور یہ جو تابوت سکینت کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر کے جب ایک اللہ کے نبی نے حوت تعلود کو امیر مقرر کیا تو لوگوں نے اتراز کیا اور پھر نشانی کیا آئی کہ حوت موسیٰ اس پیغمبر نے کہا کہ وہ جو تابوت ہے وہ تابوت کیا ہے یہ بنی اسرائیل کا ایک خاص تابوت ہے ایک صندوق ہے کہ جس کے اندر حوت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تورات کی وہ اریجنل تختیاں اور حوت موسیٰ اور حوت حارون کے کچھ تبرکات ہیں جب نیبو کے نظر نے حملہ کیا تھا تو وہ یہ تابوت جو تھا وہ بھی ساتھ اٹھا کر لے گیا تھا تو وہ تابوت واپس آیا حفظ تالوت کے گھر یہ نشانی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امیر اپوائنٹڈ ہوئے ہیں یا کمانڈر اپوائنٹ کیے گئے ہیں اس کے بعد وہ تابوت پھر گمیں یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ وہ تابوت مزد اقصہ کی بنیادوں کے نیچے دفن ہے اب وہ اس کی تلاش میں ہیں یعنی وہ سارے نیچے تیخانے کھوڑ چکے ہوئے ہیں مزد اقصہ کے نیچے لیکن انہیں کسی بہانے سے مزد کو بھی بہرحال گرانا ہے اس کے تلاش کرنے کے لیے وہی وہ تابوت ہے تو لیکن بہرحال اس تابوت کی ساری چیزیں جو ہیں وہ چھوئی تو جا سکتی ہیں لیکن کس حیثیت سے تورات کی تختیاں یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ تورات کی اصلی تختیاں ہیں تختیاں ہیں بس جو مان لے گا اس کو مانے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہی ایسا ہوتا تھا جو سام بنتا تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کی حیثیت دیکھیں قرآن مجید اس کی جو حیثیت آج سے چاڑھے چودہ سو سال پہلے تھی ایکزیکلی وہی حیثیت اس کی آج بھی ہے یہ اسی طرح ہدایت ہے جیسے پہلے ہدایت تھا آج بھی ہدایت ہے تو اس کی وہ موجزانہ حیثیت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نو انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا لہذا آپ کو ایسا موجزہ عطا کیا گیا کہ جو قیامت تک زندہ رہنے والا اور تمام اقوام کے لیے تھوڑی سے محنت سے ریڈیبل ہے اور یہ موجزے سے کم نہیں ہے کہ ہمیں سے کوئی عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو کوئی اور زبان بھی ایسی ہے کہ جس کوئی سمجھ آپ کو نہ ہو لیکن اس کے آپ ٹیکس پڑھ سکیں قرآن مجید کا موجزہ ہے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے مسلمان جو ہیں اس ٹیکس کو پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں اور وہ اس کی قرآن کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں تو ایک تو یہ بات خاص تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسرہ یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی سسلے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ یا آسمان سے آیا یا زمین میں سے نمودار ہوا آسمان سے آیا بارش آ گئی یا تیز آندھی آ گئی یا آسمان سے کوئی چیز آ کے گر گئی زمین سے کوئی زمین میں دھنسا دیا گیا کوئی سی زلزلے سے پکڑا گیا یہ سب کیا ہیں یہ زمینی آفات ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سلاب سے اور بارش سے تباہ کی گئی فیرون کو سمندر میں غرق کیا گیا ٹھیک ہے نا قوم سمود وہ یعنی ایک زوردار دھماکے سے تباہ ہوئی کہیں جو ہے وہ زلزلہ آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاتبین کا معاملہ جو کیا ہوا کہ ان پر نہ آسمان سے کوئی آفت آئی نہ زمین میں سے کوئی چیز جو اب نمودہ رہی انہیں مارنے کے لئے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تلواروں سے ان کا فیصلہ کیا گیا غزہ بدر کیا تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پہلی کس تھی اللہ تعالیٰ کی مدد تو آئی لیکن بالفعل یعنی چودہ جانے جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی تو قربان کرنی پڑی نا لیکن باخرہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حصی موجزے نہیں آیا اسی طرح آسمان سے کوئی عذاب بھی نہیں آیا اور زمین سے کوئی زلدرہ بھی نہیں آیا ہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں زیر کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے ہمکلار کیا پھر پچھلے پیغمبروں کے معاملے میں یہ تو ہوا کہ ان کو دشمن تباہ کر دیا گئے لیکن کوئی پیغمبر اپنے مشن میں اپنی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہوا یعنی حضرت رہ علیہ وسلم کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے قوم کو غرق کر دیا تو لے دے کر ان کے کشتی میں تو وہ ہی تین ان کے بیٹے سوار ہوئے تو جسے ہم دنیا بھی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہی حضرت حود علیہ وسلم ایسے ہی حضرت صالح علیہ وسلم ایسے ہی شہب علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم اس قوم سے برائی کو ختم نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ختم کر دیا لیکن حضرت اللہ علیہ السلام برائی کو ختم نہیں کر سکے مدین والے نابطول میں کمی کرتے تھے ڈاکیں ڈالتے تھے حضرت الشیب علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا تو ان کی وہ حیرہ پھر تو ختم نہ ہوئی لیکن کیا ہوا وہ قوم تو تباہ کر دی گئی برائی تو ختم نہیں ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دے کر بھیجا گیا تھا جزیزہ نمائے عرب کی حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشن اکمپلش کر لیا ہے نا بڑی ڈیفرنٹ چیز مشن اکمپلش کیا اور ایک اسلامی معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا اللہ کے دین کا غلوہ قائم کر کے دکھا دیا تو یہ خاص چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء اکرام کے مقابلے میں تو اب یہ جو پہلا حصہ ہے اس کے پہلے پانچ رکوں ہیں اس صورت میں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی بیتت بنی اسماعیل کی طرف اہل عرب کی طرف اس کا تذکرہ ہے اس کے دو جسے ہیں اب چونکہ ایک وقت قریب آ رہا ہے کہ جب مکہ مقرمہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کریں گے اور فتح مکہ ہوگی اب فتح مکہ کے جو ہونے کا معاملہ ہے اس کو دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں ان دونوں کا آپ کو ذکر ملے گا ان پہلے رکوں کے اندر وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ جو مہاجرین مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے وہ پورا کا پورا خاندان تو نہیں آیا تھا یعنی چند جو ایمان والے تھے جو جذبے والے تھے وہ تو حیرت کر کے آگئے لیکن ان کے بال بچے دونوں قسم کے ایمان والے بال بچے بھی وہیں تھے کئیوں کے اور باقی جو ان کے کافر رشتے دار تھے وہ تو تھے ہی تھے لیکن بہرحال کسی کا باپ ہے کسی کی ماں ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کے ساتھ جو فطری محبت رکھی ہوئی ہے اس فطرت کا تقاضہ کیا ہے اس فطری جذبے کا کہ بہرحال انسان کا دل دکھیں اچھا جب انسان کے دل میں کوئی سوفٹ کارنر ہوتا ہے دشمن کے لیے تو پھر انسان اس جذبے کے ساتھ نہیں لڑتا وہ سوفٹ کارنر جو ہے وہ انسان کا ہاتھ روکتا ہے کہ نہیں 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 اب وہ ان آیات کے اندر آپ خاص طور پر پڑھیں گے کہ وہ جو ان کی رشتے داریاں ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے پھر مکہ والوں کا ایک اور معاملہ آج بھی آپ کو وہ چیز جب نظر آتی ہے کہ جب بھی تذکرہ ہوتا ہے سعودی حکمرانوں کی زیادتیوں کا ان کی بدماشیوں کا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بڑا کم کر رہا ہے حجتے جا کے دیکھو کیسا انتظام کرتے ہیں کتنا پیسہ وہ اس پر خرچ کرتے ہیں برے نہیں ہیں وہ ٹھیک ہے وہ حالی مسان میں کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں بلکل یہی چیز جو ہے آپ کو وہاں پر نظر آئے گی سورت کے اندر کہ قریش جو خاجیوں کی خدمت کرتے تھے جو ان کے لیے وہ انتظامات کرتے تھے جو انہیں وہ کھانے کھلاتے تھے جو انہیں وہ پانی پلاتے تھے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو اسی صورت کے اندر تذکرہ آبے لے گا ترطیب یہ ہے کہ ان پانچ رکووں میں سے پہلا حصہ جائے وہ تمہید ہیں پہلا رکو اور اس کے بعد پھر ایک مضمون ہے دوسرے اور تیسرے رکو میں اور دوسرا مضمون ہے چوتھے اور پانچویں رکو میں اب یہ جو تمہید بانی جارہی ہے جس مضمون کے ساتھ وہ چوتھے اور پانچویں رکو میں زیرے بحث آیا ہے لیکن اس کو نمائع اس طرح کیا گیا ہے جیسے ہم سورہ انفعال میں پڑھ کے آئے ہیں کہ انفعال کا اصل جو قانون تھا مالِ غنیمت کا وہ تو دس میں پارے کے آغاز سے آرہا ہے لیکن سورت کے آغاز میں کہ کہ آپ سے یہ غنیمتوں کے بارے ہم پوچھتے ہیں تو جیسے ڈکٹر سارمہ صاحب اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے اخبار میں کوئی ایک خبر اس کو سرخی کے طور پر لگایا جاتا ہے اور پھر باقی خبر جو ہے وہ نیچے بعد میں لکھی ہوتی ہے اور بعض اوقات پھر اندر والے پیج میں بھی چلی جاتی ہے وہ لیکن اس کی جو خاص اٹریکٹیو پوائنٹ ہوتا ہے اس کا اس کو سرخی کے طور پر بنایا جاتا ہے کہ غزوہ بدر پر تفسرہ ہے سورہ انفعال میں اور غزوہ بدر کے سب سے اہم ایشو جو پیدا ہوا تھا پہلی مرتبہ وہ کیا تھا کہ جو مالِ غنیمت ہاتھ آیا ہے اس کا کیا کیا جائے لہذا اس کو پہلی آیت میں نمائع کر کے پھر باقی مسائل ایمان کی حقیقت ایمان کے تقاضے اور پھر جا کر دس میں پارے کے آغاز میں باقاعدہ قانون فنائم کا وہ بیان کیا گیا اسی طرح یہاں پر یعنی اس سلسلے میں جو اہم ترین ایک بات ہے ایک بڑی حیران کن بات کہ پہلے تو بس پیسفل کو ایگزسٹنس کا معاملہ تھا جو کبھی کبھی انپیسفل ہو جاتا تھا کبھی اس میں تشہد ہو جائے زیادہ لیکن دونوں رہ رہے تھے مسلمان بھی جزیرہ نمائع عرب کے جزیرہ نمائع عرب کے اندر رہ رہے تھے کافر بھی رہ رہے تھے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ کافروں کو آخری الٹی میٹم دیا جائے یعنی غزوہ بدر میں ستر کافر مارے گئے لیکن کافروں کے وجود کو ختم تو نہیں کیا گیا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو وجود کو ختم دیا جائے اور انہیں یہ موقع دیا جائے کہ یہاں وہ اسلام لے آئے یا اس سرزمین کو چھوڑ جائیں یہاں پر اللہ کا دین قائم ہوگا تو فرمایا عوض باللہ من الشیطان الرجیم براتم اے اللہ ورسولہ الالذین آہتم من المشرقین اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان برات ہے اعلان لا تعلقی ہے ان لوگوں کے ساتھ اللہ ذین آہتم من المشرقین جن لوگوں سے تم نے مشرقین میں سے معاہدے کیے ہوئے یہ معاہدے کیا تھے جیسے سولیہ حدیبیہ قریش کے ساتھ معاہدہ تھا قریش کون تھے مشرقین تھے مشرق بھی تھے کافر بھی تھے لیکن بہرحال ان کے ساتھ دس سال نہ لڑنے کا معاہدہ ہوا تھا اسی طرح مختلف قبائل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے یہ غزہ مدر سے پہلے جو ایک سال کے اندر آپ نے آٹھ مہمے روانہ کی ہیں جن میں سے چار میں آپ خود شریک ہوئے ہیں ان کے مقاصد میں میں نے ارس کیا تھا نا سولیہ نفال کے شروع میں کہ دو چیزیں آپ نے کہیں یا تو میرے الائی بن جاؤ اور اگر میرے الائی نہیں بنتے تو پھر نیوٹرل رہنے کا میرے ساتھ معاہدہ کر لو کہ اگر قریش کے اور میرے درمیان کوئی جنگ ہوگی تو تم نیوٹرل رہو گے تو یہ سارے معاہدات ہیں نا اب ان معاہدات سے بات کر کے کہ وہ ختم ہے نو مور فسیحو فی الارضی بس زمین میں چار مہینے تک گھوم پھر لو اور یاد رکھنا تم اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو زلیل کرنے والے ہیں اب یہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہوگی آپ نے تصبر کیجئے کہ عرب میں زلزلہ آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا اور یہ پھر اعلان آپ نے کیسے فرمایا وہ بہت زبردست طریقہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فتح مکہ کب ہوئی ہے رمضان میں رمضان سن آٹھ ہجری یہ میں بار بار کو جو دلاتا ہوں یہ کیلینڈر اپنے زہر میں ضرور قائم رکھا کریں اس سے سیرس سمجھ میں آتی ہے اگر آپ کیلینڈر کو لوز کرتے ہیں تو پھر سیرس سمجھ میں نہیں آتی ہے غزوہ بدر ہوا رمضان سن آٹھ ہجری میں تو رمضان کے کتنے مہینے کے بعد حج ہوتا ہے دو مہینے کے بعد اب دو مہینے کے بعد حج سر پر تھا جہاں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمال حکمت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ نے حج کے نظام کو نہیں چھڑا آٹھ ہجری کا حج قریش کے مشرقین کے زیر احتمام ہوا البتہ اس میں مشرقوں نے بھی حج کیا اور مسلمانوں نے بھی حج کیا لیکن انتظام کس کا تھا مشرقین مکہ کا سن نو ہجری کے حج ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا لیکن آپ خود حج کرنے کے لیے نہیں گئے سن نو ہجری میں حج کا ایک مشن ترتیب دیا آپ نے افیشل ڈیلیگیشن جو ہوتا ہے آپ نے ترتیب دیا اور حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر آپ نے روانہ کیا ڈیلیگیشن کے امیر کے طور پر جب وہ ڈیلیگیشن روانہ ہو چکا تھا افیشل ڈیلیگیشن پیچھے سے یہ آیات نادن ہوئی سورہ تعبہ کی تو نبی اکرم صاحب نے حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات دے کر بھیجا کہ حج کے موقع پر تم یہ آیات پڑھ کر سنا دو وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پروکولیمیشن آگئی ہے اور بڑا دچسپ ہے یہ سین بھی کہ پیچھے سے یعنی وہ کافلہ جو تھا حج کا وہ جا رہا تھا پیچھے سے ترتیب پہنچے تو حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال یہ کیا امیر اور معمور تم پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے تمہیں بھیجا ہے مجھے معذول کر کے تمہیں امیر بنا دیا ہے تو پھر آؤ سنبھالو سیٹ اور اگر تم میرے ماتاحت بھیجے گئے ہو تو پھر بتاؤ کہ تمہارے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے یعنی بڑی کلیریٹی کہ ہر شخص جو ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ تیار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاں بٹھائیں وہاں بیٹھ جاؤ اور جہاں سے کہیں کہ ہٹ جاؤ یہاں سے وہاں سے میں ہٹ جاؤں اور یہ دنیا میں ہوتا نہیں ہم تو یعنی یہ تو امیر حج ہونا تصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اہم منصب پر فائض ہونا یہ تو خیر بہت بڑا حضاز ہے ہماری چھوٹ چھوٹی حیثیتیں ہوتی ہیں ان کو ذرا ہلایا جائے تو ہماری طبعہ نازق پر وہ بہت گرہ گزرتا ہے تو صحابہ کرام کی تو شان ہی بڑی نیرہ لی ہے اور وہ جو کمال حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید نے دکھایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو معذول کر دیا اتنا بڑا کمانڈر جس کی اتنی دھاک بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خالد بن ولید فتوحات کر رہا ہے لہذا یہ امپریشن توڑنا چاہیے اور یہ حضرت عمر کی خاص بات ہے یعنی وہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا کہ لوگ بڑی عقیدت سے جا کر اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے تو حضرت عمر کو محسوس ہوا کل کوئی اس درخت کی پوجہ ہوگی تو حضرت کٹوا دیا تواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا ساتھ باقی مسلمانوں کا پورا عمیل مومنین تواف کر رہے ہیں جو سارے مسلمان ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے کر رہے ہوں گے اور سب امزرب کر رہے ہیں حضرت عمر کو بوسا دینے کے لیے اس کی طرف بڑھے تو دو قدم پیچھے ہٹ گیا ہے اور پیٹھے پیچھے ہٹ کر حضرت عمر کو خطاب کیا میں خوب جانتا ہوں کہ صرف ایک پتھر ہو نہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو اور نہ میرا کوئی نقصان کر سکتے ہو لیکن میں تمہیں چومنے لگا ہوں صرف یہ کہ اللہ کے رسول نے تمہیں چومنے لگا کلیرٹی تو اسی کے تحت حضرت خالد بن بلید کو انہوں نے مغزول کر دیا اور ثابت کیا کہ یہ فتوحات اللہ تعالیٰ کے فضل سے المسلمانوں کو ہو رہی ہیں خالد بن بلید کو نہیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو حضرت علی جب وہاں پہنچے تو حضرت علی نے سوال کیا امیر او معمور انہوں نے کہا جی معمور انہوں نے کہا بھر ٹھیک ہے بتاؤ کیوں آئے انہوں نے کہا جی یہ آیات نادل ہوئی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ کیا ہے کہ میں حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آیات پڑھ کر سناوں اس لئے ایک عربی ایک روایت تھی کہ کسی بڑے شخص کی طرف سے کوئی اہم اعلان جو ہے اس کا کوئی بیٹا یا بھائی یا بالکل کوئی قریبی رشتہ دار کرتا ہے کہ چونکہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن بھی تھے بھائی بھی تھے انہی در ورڈز اور داماد بھی تھے تہازہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بھیجا وَعَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَ النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ اللَّهِ بَرِيُّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُهُ اور یہ بڑے حج کے دن الحج الاکبر بڑا حج یعنی عمرہ جو ہے یہ چھوٹا حج ہے اور حج جو ہے یہ بڑا حج ہے یہ جو ٹریڈیشن اب ہو گئی ہے کہ جو جمعہ کے دن حج آئے وہ حج اکبر ہے اس سے کوئی ثبوت جو ہے وہ قرآن و سنت سے نہیں ملتا تو حج اکبر جو ہے وہ کونسا ہے یعنی حج ہی حج اکبر ہے جبکہ عمرہ کو بھی وہ حج کہتے تھے وہ حج اصغر تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام ہے پروکلمیشن ہے بڑے حج کے دن کیا اَنَّ اللَّهَ بَرِيُّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُهُ کہ اللہ اور اس کا پیغمبر مشرقین سے بیزار ہیں لا تعلق چاہاں یہاں آپ نور کیجئے گا یہ مشرقین پر باقاعدہ لا لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر وقف نہیں کرنا عربوں کو عربی عبارت پڑھنے کے لئے زبر پیش کی ضرورت نہیں ہوتی زبر زیر پیش کی جیسے ہمیں اردو پڑھتے ہوئے ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب قرآن مجید اسلام عرب سے باہر نکلا تو عجمی جیہ وہ بھی مسلمان ہو گئے مسلمان ہو گئے تب قرآن مجید پڑھتے تھے جب یہ قرآن مجید پر کوئی زبر زیر نہیں ہوتی تو حج کی موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے observe کیا کہ ایک شخص قرآن شیف پڑھ رہا تھا اسی آیت کو اور اس نے پڑھا کہ اِنَّ اللَّهَ بَرِيُّ مِلَى الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ مَعْدَ اللَّهِ کہ اللہ مشرکوں اور اپنے رسول سے بیزار ہے تو حضرت عمر کو تشویش ہوئی کیا؟ جہادہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیف سیکریٹری یعنی اگر حضرت عمر کی خلافت کو اگر آپ اپنے ذہن میں بیو کریں تو ان کا جو سارا سیکریٹریل نظام تھا وہ چلاتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ تو حضرت علی کو حضرت عمر نے حکم دیا کہ عربی کے قواعد بناو عربی گرامر تیار کرو تاکہ غیر عرب لوگ پڑھے ہیں وہ قواعد پڑھیں اور پھر انہیں انتاظہ ہو کہ کہاں زبر پڑھنی ہے کہاں زیر پڑھنی ہے یہ جو زبر پیش ڈالی گئی ہے اس سے پہلے جیسے عام عربی عبارت ہوتی ہے اسی طرح قرآن مجید بھی ہوتا تھا اور بہرحال لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی اس میں غلطیاں کرتے ہی ہوں گے جیسے حضرت عمر نے نوٹ کیا کہ اس نے اتنے بڑا بلندر کر دیا پڑھنے والے نے فائن تکتم تو پہلا قائدہ جو عربی زبان کا بنا تھا وہ حضرت عمر کی اس اسٹرکشن پر بنا تھا کلو فائل مرفوعن ہر فائل حالت رفع میں ہوتا ہے کلو مفعول منصوب ہر مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے وکلو مضافن علیہ مجرور اور ہر مضاف علیہ مجرور ہوتا ہے حالت جر پہ ہوتا ہے فائن تکتم اور اگر تم باز آ جاؤ فو خیر اللہ کم تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے وائن تولئی تم فالمو انکم غیر موجز اللہ اور اگر تم نہ مانو گے یعنی وہی حرکت کرو گے جو تم پہلے کر رہے ہو تو جاد رکھنا انکم غیر موجز اللہ تم اللہ تعالی کو آجز نہیں کر سکو گے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِنْ عَلِيمٍ اور اے نبی کافروں کو دردناک عذابی خوشخبری سنا دیں اِلَّا لَّذِينَ آَحَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ سُمَّ لَمْ يَنْقُدُوْكُمْ شَيَّا سوائے ان مشرقوں کے جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا جن سے تم نے معاہدہ کیا اور اس میں پھر ان نے کسی قسم کی کوئی گڑبر نہیں کی سادہ ترجمہ یہی ہوگا کہ معاہدہ کیا اور اس کا اعترام کیا کوئی گڑبر نہیں کی وَنَمْ يُزَاهِرُ عَلَيْكُمْ اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی نہ خود معاہدہ توڑا اور نہ تمہارے خلاف کسی اور کی مدد کی احادان کسی کی بھی فَاتِمُّ اِلَيْهِمْ اَحْدَهُمْ الَا مُدَّتِهِمْ ان کے معاہدے ان کی مدد تک پورے کرو یعنی اگر ان کے معاہدہ ختم ہونے میں چار ماہ تو جنرل کہہ دیا نا کہ معاہدہ ختم ہے چار ماہ تک تمہیں مولت ہے کہ تم فریلی موو کر سکتے ہو سرزمینِ عرب میں لیکن جن لوگوں سے تم نے معاہدے کیے اور انہوں نے اس معاہدے میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں کی اس کا پورا پورا احترام کیا تو ان کے معاہدہ ختم ہونے میں تین ماہ رہتے ہیں چار رہتے ہیں دس رہتے ہیں سال رہتا ہے تو وہ سارے کے سارے معاہدے جو ہیں وہ آنر کیے جائیں گے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بِشَكَ اللَّهِ متقیوں سے پیار کرتا ہے اب یہ یہاں جو متقیوں سے پیار کرنا کیا کہا ہے یہ کیا مطلب ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ معاہدے کی پاس کرتا ہے اور اگر انہوں نے اپنے معاہدے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی تو پھر اگر تمہارے دلوں میں خدا کا خوف ہے تو تمہارا بھی جی چاہے گا کہ تم ان معاہدوں کو پورا کرو ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے بعد سنمایا فَائِذَنْ سَلَخَ الْأَشْرُحُرُحُرُحُرُحُ پھر جب حرمت والے مہینے پورے ہو جائیں فَقْتُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمُوْهُمْ وَقُضُوْحُمْ وَحْسُرُوْحُمْ وَقُودُوْ لَهُمْ کُلَّ مَرْسَتْ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو جہاں مشرقوں کو پاؤ انہیں قتل کر دینا فَقْتُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمُوْهُمْ پھر جہاں بھی مشرقوں کو پاؤ انہیں قتل کر دینا وَقُضُوْحُمْ ان کو پکڑ لو وَحْسُرُوْحُمْ انہیں گھیرو وَقُعُضُوْ لَهُمْ کُلَّ مَرْسَدْ اور ہر گھات میں ان کا شکار کرنے کے لیے بیٹھ اس سے سخت آیت نہیں ہو سکتی کوئی لیکن یہ کام سارے جہیں دنیا میں آج بھی ہوتے ہیں لیکن اعلان کر کے نہیں اوپر سے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں اور نیچے سے سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے اوپر سے مسلمانوں کے خاص تہواروں میں شریک شرکت بھی ہو رہی ہوتی ہے مسلمانوں کو افطار بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں پر بمباری کرنے کے پوراں بھی بنایا جا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے شاہنہ شاہن نہیں ہیں لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو پھر تم ان کا راستہ روک دو یعنی ان کو قتل نہ کرو یہاں سے ثابت ہو گئی کہ ایمان کے ساتھ دو چیزوں کا عملاً احتمام یہ بھی کیا ہے یہ کسی کو عمن دینے کے لیے یہ کسی کی جان بخشی کے لیے ضروری ہے کوئی شخص کافر ہے وہ کہے کہ جنہی بس میں کفر سے طائب ہوتا ہوں اتنا کافی نہیں ہے اسے دو کام کرنے پڑیں گے نماز بھی ادا کرنی پڑے گی قائم کرنی پڑے گی اور زکاة بھی ادا کرنی پڑے گی حبت عبقر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو مانینی زکاة کے ساتھ جہاد کیا تھا وہ اسی بنیاد پر کیا کہا تھا نا حبت عمر نہیں کہا تھا کہ ذرا ہاتھوں لڑا رکھو کہ افترال مسلمان تو ہیں نا تو نے کہا ہے دیکھو صرف مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے نماز کے قیام اور زکاة کی ادایگی یہ بھی کیا ہے یہ شرط ہے لہذا یہ زکاة دینے سے انکار کریں گے تو پھر میں ان سے لڑوں گا اکیلہ بھی لڑوں گا ان اللہ غفور الرحیم بشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ السَّجَارَكَ اور اگر مشرقوں میں سے کوئی آپ سے پناہ چاہے آپ سے پناہ کی درخواست کرے فاجر ہو تو آپ اس کو پناہ دیجئے حتیٰ يَسْمَا کلام اللہی یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں یہ کیا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے کچھ وقت دیں میں اسلام کو سٹڈی کر لوں اور پھر میں فیصلہ کروں گا تو کہا کہ ہاں آپ اس کو پناہ دیں یعنی کیا ہے اس کو آپ بنائیں اپنے پاس اس کو رکھیں اور اس کو دین سکھائیں اور پھر اس کو یعنی جو مدد پوری ہو جائے تو فوراں اس پر بندوق لے کے کھڑے نہ ہو جائیں کہ ہاں بھی دست کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھتا نہیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ واپس پہنچاؤ اس کی آمن کی جگہ پر پہلے اور پھر اس کو علاو کرو کہ پھر وہ اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ دو چیزیں بھی بڑی علیہ دی رہنی چاہیے اسلام کسی انڈیویجیل کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کرتا لیکن لاؤ اف ڈی لینڈ وہ اسلام کا چلے گا انفرادی تو آپ کو کافر رہنا چاہتا ہے تو رہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہلِ عرب میں سے کسی کو اس کی اجازت نہیں یعنی جو بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے عربی نسل ہے اس کے لیے لازم تھا یہ فیصلہ کرنا کہ یا وہ اسلام قبول کر لے اور برابر کا شہری بن جائے یا پھر اس سرزمین کو چھوڑ دے لیکن رہے بھی اس جوریس ڈکشن کے اندر اور پھر اسلام کا انکار بھی کرے اس کی پرویین نہیں اہلِ کتاب کو پرویین تھی اس لیے کہ وہ عربی نہیں ہے وہ جزیہ دیں ابھی اسی صورت میں یہ سب کچھ آئے گا آج چاہید ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے اسی رکوع پر اتام کرنا پڑے گا وَيْنَ حَدُمِنَ الْمُشْرِقِي نَفْسَ جَعْرَكَ فَآجِرُهُ حَتَّى يَسْمَا قَلَامَ اللَّهِ تو اس کو بنا دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں سُمَّا عَبْلِهُ مَا مَنَاهُ پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر واپس پہنچاؤ ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ عَلَمُونَ ان کے لیے ریائد اس لیے ہے کہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں لہذا ان کو بات کو سمجھنے کا پورا پورا موقع دو یہ کیا تھا کہ مکہ کے یا عرب کے بڑے بڑے سردار تو مخالفت کر رہے تھے اس پوری کھلی آنکھ کے ساتھ اور کھلے انڈرسٹیننگ کے ساتھ ان دل سے سمجھتے ہوئے کہ یہ حق ہے مخالفت کر رہے تھے لیکن عام جو عوام تھے ان میں سے اکثر نے کوئی باقاعدہ اسلام کا مطالعہ نہیں کیا وہ تھا they didn't have a clear انڈرسٹیننگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اور سرداروں کا کیا موقع ہے لہذا ان کو جو چاہے کہ میں سمجھ نہ چاہتا ہوں اسلام کو اس کو موقع دیا جائے اور پھر اس کو واپس امن کی جگہ پک پہنچایا جائے اور پھر اس کے تقاضی کیا جائے کہ اب تم اگر اسلام قبول کرتے ہو تو یہاں رہو otherwise you can leave اس کو باقاعدہ leave کرنے کا بھی راستہ کھلا جائے وہ دیا جائے بارک اللہ علی و لکم و نفانی و یاکم بل آیاتِ وزدک میں ڈھاکی آہ 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 یا حامل القرآن آہ